السلام علیکم جی ویلکم جو مائی یوٹیوب چینل حب صاحب سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ رضا کی فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاوں سے ماشاء اللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور جی میں رات کا ٹائم تھا اور میں جو ہے شہیر خان کا ویلوگ دیکھ رہی تھی مجھے حفظہ خان اور شہیر خان کی ویلوگز بہت اچھے لگتے ہیں تو وہ دیکھ رہی تھی اور میں نے وہیں سے جو ہے ویلوگ کو سٹارٹ کر لیا رات کے ٹائم اس کے بعد جی یہاں پر اگر پیچھے کسی چیز کا شور وگر آئے بچوں کا کیونکہ محلہ ہے تو محلہ مقصر شور وگر آتا ہے تو آپ اس کی آفاز کو اگنور کیجئے گا میں بوئی سوبر کر رہی تھی ٹھیک ہے تو رات سے ہی میں نے ویلوگز سٹارٹ کر لیا اور آپ سب بتائیں آپ سب کیسے ہو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں کائنڈلی لائک شیئر ضرور کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور میں بس جتنا کونٹینٹ ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور جی اس کے بعد یہاں پر جو میری سیسٹرین لائک ہے وہ پڑھ رہی تھی تو میں سے بس ویڈیو گرہ پناہ رہی تھی اب صبح کا ٹائم تھا صبح دوپ لگی تھی خانہ کا اگر ایسی بارچہ تھی تو اسی چمک کیوں ہیوی ہیوی فیل ہوتا ہے تو میں بہت تھوڑی سی ووک کر رہی تھی کچھ چہل قدمی کر رہی تھی تو آج دوپ لگی تھی یہ سکن کے لئے بہت اچھی ہے اور ویسے بھی ایلوویرا جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے سکن کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے بالوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور آج میری حسبر نے کہا تھا کہ انہیں پلاو کھانا ہے تو بنی سوڑی بنی کھیہ رہی ہوں بنو بی فلاو جو ہے وہ آج میں بنانے لگی تھی تو جس طریقے میں نے فرس ٹائم یہ ٹرائی کیا تھا تو جس طریقے سے میں بناؤں گی اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں گی ایسے تو کابلی پلاو میں یہ گاجر وغیرہ کو فرائی کر کے ڈالا جاتا ہے لیکن میں بنو بی پلاو میں بھی یہ ڈالوں گی کیونکہ انہیں تھوڑا سا بلیک پیپر والا پلاو کھانا تھا کابلی پلاو تو صرف جو ہے ایسے ہی بنتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے گاجر کو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے ان کو فرائی کر کے سائٹ پر رکھ دینا ہے پھر ہم نے ایک برتن میں پیاس کو ڈالنا ہے اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اور ادھرک لیسن کی پیسٹ ایڈ کر دینی ہے تو اسے آپ یکھنی پلاو بھی بول سکتے ہو بنو بھی بلاو بھی بول سکتے ہو ٹھیک ہے تو یکھنی میں نے کیسے ریڈی کی تھی یکھنی ریڈی کرنے کے لیے آپ نے کھلا پانی لینا ہے اس میں کھڑے مسالے ایڈ کرنے ہیں دال چینی کا ٹکڑا ٹھیک ہے اور کالی میچے وغیرہ لونگ وغیرہ اور آپ نے پیاس اور ادھرک لیسن کی پیسٹ ڈال کے اس کو یکھنی منا لے گی ٹھیک ہے پیرو آپ نے مسالہ ریڈی کرنے کے لیے پیاس کو براؤن کرنا ہے ٹرماٹر ایڈ کرنے ہیں دھنیا پورٹر زیرا پورٹر ایڈ کرنا ہے پلاو مسالہ تھوڑا سا ڈال دیں سپائی سے کالی میچ نمک ڈال کے اپنے ٹیس کے اکارڈنگ جو ہے ڈال دیں تو یہ سارے سپائیس میں نے ایڈ کرتے اس کے بعد اس کے اندر یکھنی ہی ایڈ کرتے نہیں ہے اس کے اندر آپ نے بیف پہلی ایڈ کرنا اس کی بنائی کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر یکھنی کو ایڈ کر دینا ہے میں نے تو اسی طریقے سے بنایا ہے میں پروپر ریسپی کو فالو نہیں کرتی کچھ ہوسٹے بھی ایڈ کرتی ہوں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو ایسے ہی ٹرائے کروئے آپ کو بہت اچھا لگے گا تو یہاں پر میں ہزبن کی فرمائش پر یہ والا پلاؤ بنایا تھا اچھا بنا تھا ابھی ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھنا اور گیس جو ہے وہ چلی گئی تھی تو باہر سلنڈر پر جو ہے نام بنایا تھا کیونکہ آپ کو پتہ سردی آ چکی ہیں اور سردیوں میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گیس جو ہے پروپر آئے تو گیس جو ہے جاو چکی تو یہاں پر میں نے باہر سلنڈر رکھ کے تو پھر میرے ہزبن نے سیٹ کر کے دیا تھا چولا وغیرہ سٹوپ وہاں پر باہر تو میں نے اسی پر پھر بنایا تھا اس کے بعد جو ہے دمپر رکھ دیئے تھے میں نے تو یہ ہے جی میرا بنو بی پلاو قابلی پلاو کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں یہ اکھنی پلاو بھی سے تو یہ والا میں نے پلاو بنایا تھا سب نے کھانا وغیرہ کھالے اس کے بعد یہاں پر بلوگر انٹ کرتے ہیں اپنا بہر سہرہ کھا رکھنا اللہ حافظ بائے وائے